دو بچوں کا بے رہمی سے قتل ہوا بدائیو ڈبل مرڈر کے اس میں اب ایک بڑا خلاصہ بھی ہوا ہے ساجد کی پتنی نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے میں گرب بطی نہیں ہوں ساجد کی پتنی نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے بدائیو ڈبل مرڈر کے اس میں یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے راجو راج اور شیوانگ ہمارے دو سمجھتا تھا اس وقت ہمارے ساتھ بدائیو سے جڑ چکے سب سے پہلے راجو راج آپ کا رخ کر رہی ہوں میں کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ پریوار کے سدست بھی موجود ہیں ساجد کی پتنی آپ کے ساتھ موجود ہیں ان سے باتشیت کیجئے اس پورے معاملے میں ان کا کیا کہنا ہیتنے سنگین آروپ لگے ہیں ہتیا کا یہ پورا معاملہ ایک بچے کو دو بچوں کو مار دیا گیا اتنی نرمم طریقے سے دیکھیں بلکل جو F.I.R درج کر آئی گئی تھی ونوت کی طرف سے جو پریت پریوار میں جن بچوں کی ہتیا ہے ان کے پیتا کی طرف سے اور اس نے یہ آروپ لگایا اس F.I.R میں کہ جب ساجد ان کے گھر پہنچا تھا کل شام اور ساجد نے بتایا تھا کہ ان کی پتنی گروتی ہے اور ڈیلیوری ہونا اس کے لئے 5,000 روپے کی ضرورت ہے اور اسی بہانے سے ساجد بکٹیم پریوار کے گھر گیا تھا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ساجد کی پتنی سنا ہے اور سنا نے جو کھلا سا کیا ہے نشت طور پر حیران کرنے والا ہے کیونکہ سنا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گروتی نہیں اور پچھلے پندرہ دنوں سے وہ اپنے مائکے میں ہے ساجد نے اس کے مائکے میں چھوڑ دیا تھا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے سنا یہ بتائیے کہ جو آروپ لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ساجد جب پریوار کے گھر گیا تھا جہاں دو بچوں کی ہتیا گی وہ ان کے پریوار سے 5,000 روپے اس لئے مانگا تھا کہ آپ گروتی ہیں آپ اسپتال میں بھرتی ہیں اور آپ کی ڈیلیوری ہونا ہے نا گروتی نہیں ہے پاندرہ دن سے اپنے ہیاں میں آجifferent paragraph آج دن سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے ان سے آج دن سے کوئی باتچیت نہیں ہے نا آج دن سے کوئی باتچیت n 92 تو یہ جو گروتی ہونے والی بات رکھا گیا یہ کیوں رکھا گیا ہوگا کیا آپ پتہ کوئی جانکاری نہیں ہے ساجد کے بارے میں کیا جانکاری مل پائی آپ لوگ کو کیا آپ پاندرہ دن سے یہاں پر ہے پندر دن سے صبح پتہ چلی ہمیں کوئی پتہ نہیں پھر بعد صبح کیسے پتہ چلی نہیں ہمیں تمہارے اور ان کے مو سن لے ہی آئے گی سمچار مادیہم یا پترکاروں کے مادیہم سے آپ کو اس بات کی جانکاری ملی ہے تو آپ پندر دن سے مائکے یہاں پر ساجت نے چھوڑ دیا کیا آپ لوگ کے بیچ میں کوئی انبند تھی کچھ نہیں ہوا نا نا جھگڑا کچھ نہیں ہوا تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے سائد بچے نہیں ہو رہے تھے یہ بھی ایک ہتیا کا قارن ہو رہا ہو سکتا ہے اس لئے ساجت نے بچوں کی نہ کبھی نہ کبھی کچھ نے کیا نہیں تھا کبھی ہم سے کچھ بات ہوئی تھی کوئی بات نہیں ہوا تھی ہاں بچوں کو باروں کوئی بات نہیں کرتے تھے ہاں ہسی خوشی رہتے تھے ہاں کوئی بات نہیں ہوئی ایک ایک جو سب سے مہتپورن بات ہے جہاں پر ہتیا ہوئی ہے جہاں پر آپ کا دکان ہے اس کی دوری محض پچاس میٹر ہے اس پریوار میں آنا جانتا کبھی ذکر ہوا اس پریوار میں آنا کبھی نہ نا آپ کے شادی کے کتنے سال ہو گئے چاہ سال ہے ہی پچاس سال لگتا ہے آپ کے بچے ہیں نا کوئی بچے نہیں ہی نا تو کیا اس وجہ سے ہتیا ہو کر سکتا ہے ساجت کیا پتا سی نیوز